پہلا تواریخ بیسما باب پھر نئے سال کے شروع میں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں یعاب نے زبردست لشکر لے جا کر بنی امون کے ملک کو اجار ڈالا اور آ کر ربا کو کھیر لیا لیکن داؤد یروشلم میں رہ گیا تھا اور یعاب نے ربا کو سر کر کے اسے ڈھا دیا اور داؤد نے ان کے بادشاہ کے تاج کو اس کے سر پر سے اتار لیا اور اس کا وزن ایک کنتار سونا پایا اور اس میں بیش قیمت جواہر جڑے تھے سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا اور وہ اس شہر میں سے بہت سا لوٹ کا مال نکال لیا اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر اروں اور لوہے کے ہنگوں اور کلہاروں سے کاٹا اور داؤد نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا تب داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے اس کے بعد جزر میں فلسطیوں سے جنگ ہوئی تب ہو ساتھی سب کی نے سکنی کو جو پہلوان کے بیٹوں میں سے ایک تھا قتل کیا اور فلسطی مغلوب ہوئے اور فلسطیوں سے پھر جنگ ہوئی تب یعور کے بیٹے الہنان نے جاتی جولیت کے بھائی لہمی کو جس کے بھالے کی چھڑ جلاہے کے شہتیر کے برابر تھی مار ڈالا پھر جات میں ایک اور جنگ ہوئی جہاں ایک بڑا قدعور آدمی تھا جس کے چوبیس انگلیاں یعنی ہاتھوں میں چھے چھے اور پاؤں میں چھے چھے تھی اور وہ بھی اسی پہلوان کا بیٹا تھا جب اس نے اسرائیل کی فصیحت کی تو داؤد کے بھائی سمما کے بیٹے یونتن نے اس کو مار ڈالا یہ جات میں اسی پہلوان سے پیدا ہوئے تھے اور داؤد اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے قتل ہوئے